سہی جنوہ تھانے کی پولیس نے پانچ ابھیوکتوں کے اوپر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سممند میں ایس پی نارت منوچ کمار عوستی نے بتایا کہ ایس ایس پی کے دوارہ چلائے جا رہے ابھیان کے کرم میں رڑوی جے یادو نام کے گینگ لیڈر و اس کے چار ساتھیوں کے اوپر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی دو ابھیوکتوں کے گرفتاری کی گئی ہے ان کی پہچان رام کرن عرف پریہ کنر پتر سورگی لال بیہاری نیوازی ٹڑوہ کھرد تھانہ سہ جنوہ جنپت گورکپور دوسرا کرن پتر چنر بہادر سنگھ نیوازی پوکھرا تھانہ سرپور پازار جنپت تنہو نیپال راشت حال پتہ بردہیا تھانہ کتوالی جنپت سنکویر نگر کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی نارت نے بتایا کہ گینگ لیڈر ایک شاتر قسم کا اپرادی ہے یہ اپنے تثہ اپنے گینگ کے سدسیوں کے آرثک بھوتک ایوم بنیادی لاب ہے تو ہتیا کا پریہاس گم بھیر چوٹ کاریت کرنے گالی گلوج و جان سے مارنے کی دھمکی دینے جیسے جگن اپرات کاریت کرتے ہیں ان کے گینگ کا سماج میں بھے ایوم آتنک ویابت ہے جنہیت میں ان کا سوچھند رہنا سب سماج کے لیے خاتک ہے جس کے سماندھ میں جلا مجسٹریٹ گورکپور کے انمودن پر تھانہ سہی جنوہ گینگیسٹر ایٹ کے تحت مقدمہ پنجی کریت کیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں سہی جنوہ تھانے کے اپنے رچھک ستے دیو چندن نارائن جیتینز گمار نرمل ہیڈ کانسٹیبل راکیش سنگھ کانسٹیبل رودر سنگھ گووین گوڑ سوریند راوت مہیلا کانسٹیبل پوجا یادو آدیتی سنگھ شامل رہی اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی نارت منوش کمار آوستھی نے کہا گریش پولیس ادیخشک مہدے گورکپور دورہ اپراد یوم اپرادیوں کے ورد چلایا جا رہے ابھیان کے کرم میں آج تھانہ سہی جنوہ دورہ رنو بیجے یادو اور نامک گینگ لیڈر یوم اس کے چار رنے سہیوگوں کے ورد گینگ سر ایٹ کے انترگت کا ہوئے کی گئے تتھا اس میں دو وانچیتر لکتوں راج کرم واکی رنو کی گرفتاری کی گئے ان کی عوید ارجت سمپتی کا بھی پتا لگایا جائے گا تتھا انکاروائی کر کے دویشنا کو پھونکیا جائے گا